اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑو تو بھئی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لئے ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان محضر اللہ کو وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے جب دل کرے گا پڑھیں گے اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے ہیں ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس میں اس کر دیا اس نے چانس میں اس کیا ہے یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا حضرت سید عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اتشارت فرماتی ہیں کہ شابان کی پندر میں رات تھی یعنی شب برات کی رات فرماتی ہیں شابان کی پندر میں رات تھی میں نے اچانک نظر دالی تو حضور میرے بستر میں تھے پھر میرے نظر پڑھی تو حضور نہیں تھے میرے دل میں گمان آیا خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلانے تبہ ہو گیا وہاں تشریف لے گئے ہوں فرماتی ہیں میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقی میں تھے قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے فرماتے ہیں میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا عرض کی حضور آپ مالک ہیں کہیں اور جانا چاہے تو میری طرف سے پبندی نہیں کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا یہ تیرمیزگی کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا عائشہ یہ شابان کی پندر میرات ہیں مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کا قبیلہ پالتا تھا فرمایا آج کی رات بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بکشی فرما دے گا یہ یہ وہ رات ہے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی یہ کتابوں میں آتی یہ لوگوں کو بتاتی حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شہر خدا نے تو کھل کے کہا ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لئے علا گنوان مولا علی نے کھل کے فرمایا فرمایا شہبان کی پندنوی رات کو رات عبادت کرنا اور صدیرے روزہ رکھنا حضرت علی کے لفظ بائی نے ہی سیاستہ میں رات کو عبادت کرنا دن کو روزہ رکھنا ویسے تو رب کریم ہر روز تحجد کے وقت پہلے آسمان پر نزولِ اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے ہے کوئی بکشش مانگنے والا اور فرمایا ہر روز تحجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے پر شبِ برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے ادھر دیکھو میری طرف مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا اللہ کرے آپ کو سمجھ جائے اللہ کرے آپ کو اوہ بھئی یہاں بار لوٹ سیل لگ جائے یہاں ابھی سیل لگ جائے پانچ ازار والا جوڑا ڈیڑھ ازار میں تو راش ختم ہوگا اوہ بھئی اگر یہ لگ جائے چلو یہ تو دور کی بات ہے نا ہم تو لنگر والے لوگ ہیں اگر لنگر کا اعلان ہو جائے یہ بڑا تگڑا ہے بڑا تگڑا ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے اتشاہد اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے اس کے بعد نہ ملے گی جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ کیا حشر ہوتا ہے کیا انداز ہے مولا علی شہرِ خدا دیر سے روایت کرتے ہیں رنگ کیا ہے فرمایا باقی راتوں میں نہ تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے تھوڑا سا آخری سمع رات کے شبِ براد کو نہ رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزولِ جلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو میں معاف کرنے آیا ہوں مانگو معافی ہے کوئی معافی مانگنے والا معاف کر دیں گے اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رسک مانگنے والا وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں وہ ایک درخواست نا کال شبِ براد والی رات بھی دے اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے وہ جو کہتے ہیں نا بڑے بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا اور میں نہیں کہہ رہا مولا علی شیرِ خدا فرما رہے ہیں اور وہ خود نہیں فرما رہے ہیں وہ نبی پاک کا فرمان نکل کر رہے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے ہے کوئی روزی مانگنے والا سارے سیٹھوں نوابوں جگیرداروں کے پاتھ جا جا کے تھک گئے ہو ایک دن میرے کہنے پر آ کے تو دیکھو پر شرط یہ ہے کہ یقینِ کامل ہو ارادہ یہ اللہ معاف کرے آپ نے نراز نہیں ہونا لیکن وہ محول اس طرح کا ہے کہ شبِ بھراد کو ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھوٹی نہیں کام کرنا ہے یعنی یہ رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شبِ بھراد کی رات جو مانگے گا وہ تجھے لیکن یہ ہے ادھر نہیں توجہ کر رہا یہ کہتا ہے سویرے دس بجے دکان نہ کھل ہی تو مسکل ہو جائے گی دفتر نہ گیا تو حالات آپ دیکھیں درہا اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تمہیں سارے زندگی داروں میں درخواستیں دینی ہیں پھر آپ جیسا آپ کا مزحاج ہوگا اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا پیغام دیا فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا کوشش فرمائے گا کوشش فرمائے دس محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں میں منع نہیں کر رہا جائیں نو دس محرم کو جائیں دس کو جائیں گیارہ کو جائیں آٹھ کو جائیں سفر میں جائیں ربیل اول میں جائیں قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقی میں حضور کے کو بھائی بہن حضور کیا کرنے گئے امت کی بخشش کے لیے گئے شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے مانگے اپنے بھائی کے لیے مانگے اپنی بہن کے لیے مانگے اپنے بیٹے کے لیے مانگے اپنی بیٹی کے لیے مانگے اللہ کریم سے یہ مانگنے کی رات ہے پشلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخش شمنگن وارعہ کارن کھل آجے دروازہ آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں قبرستانوں میں کچھ قبریں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیٹھ گئے ہیں کوئی آیا نہیں کچھ قبریں بتاتی ہیں کچھ کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں چار پانچ سال کوئی نانا ہے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو وہاں نئی قبر بن جاتی ہے مازل نے اوہ بھائی کچھ ہیں ایسے کچھ ہیں یہ جائے نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں تو شیر لکھا ہوا ہے برم مزارے ماں غریبہ نے گلے پروانہ سو عزیز نے صداے بلبلے فارسی کا مکولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ کہتا ہے میں وہ غریب ہوں علا بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آکے گیت گاتی کوئی آتا ہی نہیں کوئی فاتحہ نہیں پڑتا کوئی فاتحہ نہیں پڑتا اوہ بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیٹ گئے کوئی لوٹا نہیں اور مشکات میں حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریاں میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے میری بیٹی دعا مانگے پر بیٹے کو تو ستائیس سال ہو گئے ملک سے باہر ہے کاغذ بنے گے تو ابی کی قبر پہ آئے گا اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہا ہے وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی وہ تو کاغذات نہیں بن رہے وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جب ہی وہ کام ہوگا انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے میرا بھائی دعا کرے اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے میرا باپ دعا کرے کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صل اللہ علیہ و صل اللہ قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی اے اللہ تُو سب کی بخشش فرما دے اللہ کی رحمت کو مادود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما ساری امت کے لیے دعا کریں شب برات کی رات نفل پڑھیں ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہمیں احتمام کرتے ہیں لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھیں کتنی کھلی بات کر رہا ہوں محفبند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا کچھ لوگ تنہائی میں ہوں تو دل زیادہ لگتا ہے وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی عرج نہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نات سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے حضرت سعی شرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رولا جاتے ہیں فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں لہذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں تنانیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا مسجد میں آئے رات عبادت کریں کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لیں سارے اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی مغرب کے بعد ایک چھوٹی کرلو اللہ رسول کے لیے کرلیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹی اور توبہ کی رات ہے یہ توبہ کرنی ہے توبہ کس کو کہتے ہیں توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا شرم سار ہونا کہتے ہیں نہیں اے کاش میں نہ کرتا اور وہ لفظوں میں نہیں جملوں میں نہیں توبہ رٹی رٹائی نہیں شرم سار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا اس کا نام توبہ ہے دیکھیں اللہ تعالی فضل کرے میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں مسجدوں سے نا شب برات کی رات شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں لوگ اتنا روتے ہیں روتے ہیں نا رونا چاہیے کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں کیا پھر صویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ ہم ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا لیکن رات روتا بھی رہے اور صویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے دعو لگانا ہے تو یہ اس نے توبہ کیا رات کے یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹایا ہے یعنی بڑی سجاہ بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی کیا مطلب ہے توبہ کا کہ توبہ آپ نے کی حضرت عصر بسری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے تو نظر ہی نہ آئے اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو اگر یہ پروگرام ہی نہیں ارادہ ہی نہیں بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کہا لہ حضرت عصر صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے تو کوئی باپ بتائے کہاں پہ ہے کچھ بچے شاگرد ہیں کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں ایک نے مجھ سے کہا تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ دو نفل پڑھو توبہ کرو توبہ کا ارادہ بناو یہ رسم نہیں ہے وہ ناد کام بھی تو توبہ کر لے نا جو شب برات کے دن لوگوں تو توبہ کرانے آیا ہے اور پچیس ازار کا سودا کر کے آیا ہے تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا یہ یہ رسم ہے ساری رات توبہ 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 یہ کیا معنی ہے اس کا کیا مطلب ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا سپائی تھا اس کا پیرے دار تھا نگرانی کرتا تھا بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا بڑا نوازا بڑا نوازا اسے بادشاہ نے بڑے الانسس دیئے بادشاہ نے بڑا کچھ دیا مکان دیا کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ کیا سلوک کرے گا تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نہ چار پانچ اسوں میں کٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا آپ فرمانے لگے میرا رابطہ بڑا ہی قریب ہے وہ تو ایسے نہیں کرتا لیکن بتلاو اگر اسے پتا چلے یہ رسم کے لیے آیا ہے اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے یہ تو صورے بدلے گا نہیں یہ تو دھوکہ دے رہا ہے یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے اسے تو پہلے سے خبر ہے تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو پھر کیا رویہ رکھتے ہو شب برات کے رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا اسی طرح فریب کرنا اسی طرح جھوٹ بولنا اسی طرح بدیانتی کرنا اسی طرح لوگوں کو لوٹنا تو یہ رسم نہیں ہے توبہ توبہ تو بدل جانے کا نام ہے توبہ تو پھر سور جانے کا نام ہے توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی پھر ماں لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پین کر زندگی گزاری لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے فرمایا تبدیلی نہیں یہ میری توبہ ہے یہ میری توبہ ہے جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی جب توبہ کی تو پھر تبدیل کی آپ نے یہ کیا توبہ ہوئی ساری رات روتے رہے صویرے دکان پہ جا کر پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی گیارہ زار کا ہے یہ توبہ ہے تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کرنی ہے کہ پھر پندر بھی شابان کو بدل جائے یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے شب قدر کے یہ بنیادی طور پر اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں تمہیں چانس دیتے ہیں پبندی کوئی نہیں لیکن رب کی طرف سے نہ موقع ملتا ہے چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں چلو اپنے آپ کو کلیر کرلو تمہیں موقع دیتے ہیں یا اللہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں آ کے نہ سچے دل سے دو رکھتے پڑھ کے توبہ کرو عرش کا مالک پچھلے ساری معاف کر دے کچھ بھی نہیں آو موقع ہے ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں دل نہیں کرتا کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی میں کروں گا بھی نہیں لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا حالانکہ ترمیزی شریف میں حدیث موجود ہے سیہا ستہ کی روایت ہے ترمیزی میں ترمیزی میں موجود ہے پہلے کہتے ہیں سیہا ستہ سے دکھاؤ جب سیہا ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت اور ذرا ترتیب دیکھئے گا یہ ترمیزی کی حدیث ہے اور امام ترمیزی نے تو پورا باب باندھا ہے پندروی شبان پر پورا باب اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے اور مجھے پتہ کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے پندرہ دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے تیاری کر پاک صاف ہو جاؤ تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نشاور کرتا جاؤ بس تو پہلے ہی تیاری کر پندرہ دن پہلے ہی چودہ دن پہلے تیار ہو جاؤ کال رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں بچوں کو تیار کریں گھروں کو تیار کریں اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں شب برات آئے تو مسلح ایک دفعہ دھویا کریں ایک دفعہ مسلح دھویا کریں فرش دھوتے ہیں نا مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھوکے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی یہ ارادے بنائیں جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپیر میں تھوڑا آرام نہ کرلوں تو کل دوپیر میں آرام کرلیں تاکہ رات کو راب راب کرنا آسان ہو جائے اللہ کی باہر کا بیٹھنا آسان ہو جائے مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں یہاں بھی محفیل ہوگی انشاءاللہ عشاء کے متصل بات شروع ہو جائے گی بارہ مجھے تک محفیل چلے گی پھر بارہ مجھے کے بعد نماز تصویح پڑھی جائے گی پھر ایک مجھے پھر دوبارہ آپ کو اجازت دی جائے گی کوئی انفرادی طور پر گھنٹا سوا اپنی الگ سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ تب بھی ممکن ہو جیسے آپ کو موقع بنے میں کہہ چکا ہوں لیکن وقت ضائع نہ کرنا گولڈن چانس ہے اس کو مس نہ کرنا یہ شب نجات ہے محمد اللہ رب العالمين